اسلام علیکم حاضرین ناظرین سامین آپ کی خبزت میں شہزاد شمیم اور میرے ساتھ میرے استاد محترم جناب منظور رحمت صاحب تجھو فرمائیں آج کا موضوع علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ کی وہ نظم ہے جس میں وہ مسلمانوں کی حالت بیان کرتے ہیں اور مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ جیسے کرمی کا انتہا درجہ کا موسم ہے سوا نیزے پہ سورج ہے اور بندہ کسی سہرہ میں بھٹک گیا ہے اور یہ وہ حالت تھی جو مسلمانوں کی اس وقت تھی نہ انہیں کہیں کی سایا نظر آ رہا تھا نہ انہیں کہیں پانی مل رہا تھا نہ کہیں چھت تھی تو ان حالات میں انہوں نے کیا کیا کہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوتے ہیں ان کی حدالت میں حاضر پیش خدمت ہوتے ہیں وہاں جا کے ان کے دربار میں ان کے حضور یہ بیان کرتے ہیں مسلمانوں کی یہ حالت ہے آپ ہماری رہنمائی کیجئے آپ ہماری مدد کیجئے تو آئیے اساد مطلب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس کے اوپر بعض زبان علامہ اقبار رحمت اللہ جو کہ ان کی فارسی کی ایک نظم بڑی مشہور نظم ہے اسالب خودی میں تو ان سے گزارش کروں گا کہ اس کی تشریح و تفسیر فرمائیں تو جناب اسلام علیکم سر اس کے بارے میں جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ مسلمانوں کی حالت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کے وہ یعنی کہ سامنے ان کی حضور حاضری دے کے ارشاد فرماتے ہیں پلیز کیا گزارش کرتے ہیں مسلمانوں کے لئے ڈاک شاہب بطور اکتالب علم کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ علامہ اقبال اللہ رحمہ نے بحثیت مجموعی جو ان کا بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ وہ کارنامہ ہے پوری امت مسلمہ کے لئے اور خصوصی طور پر یہ ہمارے ہندوستان کے جو مسلمان ہیں اور اس پورے خطے کے لئے کہ انہوں نے وہ جو مرض ہے وہ ٹریس اوٹ کیا ہے اچھا کہ اگر دیکھا جائے تو یعنی صدیوں سے مسلمان جوتے وہ ملوکیت سرمایہ داری بادشاہت کے یعنی اس میں گزر رہے تھے پھر انگریزوں نے آگے قبضہ کر لیا بری سگیر میں یعنی پاٹوں میں پس رہے تھے جی 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 ٹھیک ہے اور یعنی اسلام کا ہے ایک قسم کا جو ہے نا وہ ہولیا ہی جو ہے نا وہ بگڑ چکا تھا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسلام یہاں تک کہ یعنی بیشویں صدی میں ہندوستان کی جو صورتی آلتی کہ جو مرووجہ یا رائج الوقت اسلام تھا وہی یہ لوگ سمجھتے کہ یہی اسلام ہے یہی اسلام ہے یہی اسلام ہے اور جب ہمیں انگریز جو ہے ہندو جو ہے وہ ہمیں اجازت دے رہے ہیں نماز پڑھنے کی روزے رکھنے کی زکاة دینے کی حج کرنے کی تو ہمیں اس کے علاوہ اور کیا چاہیے بالکل اور اس کو بہت بڑی غنیمت میں ہم مانتے تھے کہ حکومت ان کی آئے قبضہ ان کے اس کے باوجودوں نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے احسان مانتے تھے ان کا تو اور اسی جو اپنے معروضی صورتحال کی اسلام کی تو وہ ضرب کلیم میں اس میں بال جبریل میں ایک جہاں کہتے ہیں کہ زندہ ہے فقط وعدتے افگار سے ملت زندہ ہے فقط وعدتے یعنی اس وقت جو ہمارے ہندوستان کے یا پورے عالم اسلام میں یا ایشیا میں جو صورتحال تھی یعنی وہ یہ اس بات کو جاگر کرتے ہیں کہ زندہ ہے فقط وعدتے افکار سے ملت وعدت و فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد بالکل اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ وعدت کی حفاظت نہیں بے قوت بادو آتی نہیں یہاں کام کچھ اکلِ خدا داد اے مردِ خدا تجھ کو وہ قوت نہیں آصل اے مردِ خدا تجھ کو وہ قوت نہیں آصل جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد اور آئے کہتے ہیں مسکینیوں محکومیوں نومیدی جاوید یہ ایک قسم کا مجموعی طور پر ان کا مسلمانوں کا کہ مسکینیوں محکومیوں نومیدی جاوید کہ ہمیشہ یہ اسی کو اسلام سمجھ بیٹھے تھے جس کا یہ تصفف و اسلام کا ایجاد اور آخر میں کہتے ہیں کہ ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی ایجازت نادان یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد اور جو اور جو ہمارے یعنی یہاں کے مکتب تھے ہندی مکتب کے حوالے سے جو اقبال نے اشارتاً بات کی ہے وہ بھی دکس اب کیا یعنی تو اقبال فرماتے ہیں یہاں کے جو مدارس ہیں کہ اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا مکتب موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات ان کو یہ مناسب ججتے ہی نہیں ہیں وہ کہتے گنچے گرمہ بلکل صورتیالی اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات بہتر ہے بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہے ہیں بعض کے احوال و مقامات کہ کہاں بعض اور شاہین اور کہاں ممولے ہمارے باس کی بات تھی ہمیں ممولہ ہی رہنے دے بالکل یعنی یہ یہ ان مقاتب کی تعلیم تھی تو اس جو ٹھیک ٹھیک اس قیفیت میں یعنی اس وہ معلولی صورتحال میں اقبال جو ہے نا اپنا یہ دکھ لے کر جی وہ بیان کرتے ہیں بیان کرتے ہیں اور جناب چھیک ٹھیک کہ اور کسی کے پاس تو نہیں تو وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو یہ انیس سو پندرہ اور انٹھارہ کے درمیان جو انہوں نے بک لکھی ہے اور جو کہ میرا سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ان کی بنیادی وہ فکر کی کتاب ہے اس سارے رموزے میں خودی کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ آخر میں وہ جو کہ ارض حال اپنی روح ارض حال مصنف بہ حضور احمد اللہ علم اور ان کے سامنے جا کے یہ بیان اور سمجھ رہے آخر ان کے ہاں یعنی جس طرح محمد صلی اللہ علم کیا حضور حضور ہوگے بخواست کرتے ہیں یعنی وہ قبیلے کا نوجوان جو ہے وہ سربراہ کے آگے جا کے دکھ ہو روتا ہے پیٹتا ہے کہ میں اس طرح اقبال کی یہ کیفیت ہے اور عشق رسول صلی اللہ اور مقصد اور وہاں سے جو اشار ہیں وہ بھی میں کہتا ہوں کہ دنیا شاعری میں آپ کو اس لیول کے اشار نہیں ملیں گے کہ اگرچہ نات کے حوالے سے ہم جو ہیں کہ ہم اس میں کوئی شک نہیں کہ مکہ مدینہ کا جو گلیاں ہیں بہت 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 لیکن ہے کہ اقبال یہاں یعنی ریالائز کراتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کی تعلیمات جو رشتہ زندگی سے وہ اطاعت میں ہے یہ جا کے گلیوں میں گم جاؤں تو چھپ جاؤں گلی کا یہ بن جو بن جس سے بات نکل کے ان باتوں میں نہیں ہیں وہ کہتے ہیں اطاعت گوھر فرمائیے فرماتے ہیں اے ظہور تو شباب زندگی ٹھیک اے ظہور تو شباب زندگی جلوہ تعبیر خواب زندگی اے زمین بارگاہت ارجمن آسماز بوسائے بامت بلند شش جہت روشن زہ تاب روی تو ترک تاج کو عرب ہندو تو اس تو بالا پایا ہی کائنات فقر تو سرما ہی کائنات تو یہاں یہ اشار میں کہتے ہیں کہ اے میرے آقا میرے معبوب کہ آپ کے آنے سے یہ زندگی جس پر اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہے اس کو بھی پتہ لگ گیا کہ زندگی کیا ہے میرا روشناس ہوئی زندگی بھی اپنی زندگی سے روشناس ہوئی زندگی خود اپنی زبر سان زندگی کو پتہ لگا کہ میں کیا ہوں اور اس کو بھی احساس ہوا کہ کتھ خوب سنا ہے کہ اگر آپ نہ آتے تو یہ زندگی ویسے تھی جیسے قدیم یونان اور زندگی کے بارے میں کائنات اور فطرت کے بارے میں تو کہتے آپ آئے ہیں تو اس کائنات کو پتہ لگا کہ اگر ظہور تو شباب زندگی جلو اور کائنات اور فلک اور افلاق کی اندر جتنا جو کچھ بھی ہے آپ کے آنے سے پتہ لگا ہے کہ ان کی کیا حیثیت ہے اور آج جب ہم 21 صدی میں دیکھتے ہیں تو یہ جب اقبال کے شعر کہ آج جب یہ بقاعدہ یہ علم الافلاق جو ہے جب یہ پتہ لگا ہے کہ بھئی یہ تو ہزار ہا گلیکسیز ہیں گلیکسیز بلکل ایسی ہیں تو یہ اور بھی دیپ پتہ لگتا ہے کہ اقبال نے روحانی طور پر آج سے ایک سو سال پہلے حضور صلی اللہ یہاں پہ ارس کروں جسارت کر رہا ہوں کیا یہ کسی سوچے سمجھے متصوبے کے تحت علامہ اقبال کی اس فارسی کو چھپا کر نہیں رکھا گیا نہ اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اگرچہ دو ہزار بندے کوئی پی ایڈی کر چکے ہیں مگر جو ان کی یہ چیز تھی حضور محمد صلی اللہ عشق اور اصول رسول عشق جو نے بیان کی ہیں جو وہ امہ کی مشکلات بیان کرتے ان کے حضور جا کے تفسیر پوری سمجھاتے ہیں اس لیول کے آدمی کی ساری چیز چھپائی نہیں گئی جان بوج کہ ہماری امت کو ہندیرے میں نہیں رکھا گیا اور ابھی رکھا گیا نہیں دک صاحب اس کے پیچھے ٹھوس وجوہات ہیں یعنی آئی ایم ایف دیکھیں ورڈ بینک دیکھیں بین اکامی مالیاتی ادارے دیکھیں کنسوسیم دیکھیں اکامی متعددہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کا مذہب انہوں نے ان کو پڑا ہو ہے نا تو جب انہوں نے دیکھا کنڈوں میں نے نے جاد میں پھر 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 یہ یعنی اس وجہ سے یہ بلکو کلیر نظر آرہا ہے کہ اگر خصوصی طور پر یہ ستاون ملک جو اسلامی ملک ہیں اگر ان میں یہ بات بیداری آگئی 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 تو دیکھیں یہ کتنی یعنی وہ آپ بات کر رہے تھے کہ یعنی یہ ملوکیت جو ہے یا سرمایہ داری جو ہے یا آج کی کچھوی صدی میں یہ جو سرمایہ داری کی شکلیں ہیں اور جس طرح وہ ابلیس کا ایک چیلہ کہتا ہے کہ ہم نے خود شاہی کو پینایا ہے جمہوری لباس جب درہ آدم ہوا خود شناس خود نگر بلکل اور ایک چیلہ اور ایک چیلہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہماری صحیح پیہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملہ ملوکیت کے بندے ہیں تمام یہ جو علامہ کا یہ جو کلام ہے یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ اس کو کوشش کر رہے ہیں جو ہماری بلکہ سر کی ہوئی ہے چوتر سال کے چھائے ہوئے ہیں ہمارا سسٹم جو ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہماری یہ جتنی بھی کیا شیطان کہتا ہے یہ میرے 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 یہ وہ گر ہیں میرے یہ تھیار ہیں کیا اپوزیشن کیا اقتدار ہم سب کا ہم پرمینسٹر بن جائے پرمینسٹر بن جائے وزریالہ بن جائے اور یہ ہمارے آگے پیچھے ہوتے رہے اور ہمارے لئے درخواست کر رہے ہیں لیکن داک صاحب ایک بات میں آپ کو بتاؤں جاب کے لئے آگے پیچھے ہوتے رہے ہیں داک صاحب لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اب وہ مقام تاریخی طور پر آ گیا کہ یہ تمام کوششیں اب ان کی رائے گا اور جوان کو اٹھنے کی دیر ہے پیچھے فیصد ہماری آبادی کا صاحب اور بات ہے کہ اب ان حکمرانوں کو بھی پتا ہے اور مغرب کو بھی پتا ہے اور یورپ اور مغرب کو بھی پتا ہے کہ اقبال نے انیس سو سادھ میں کہہ دیا تھا انگلستان میں کھڑے ہو کے زمانہ آیا ہے بے ہجابی کا عام دیدار یار ہوگا سکوٹ تا پردہ دار جس کا وہ راز عباش کار ہوگا گزر گیا اب وہ دور ساکھی کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے بنے گا سارا جہاں میں خانہ ہر کوئی بادہ خار ہوگا میں خانہ سے مراج قرآن مجید سمجھ جہاں آگیا یہ قرآن کو سمجھنا چاہتی ہے اب دنیا اب جوان تبقہ پڑتا ہے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اب دیکھو نا اکبال کی یعنی کتنی بڑی دین ہے اور ہمارے لئے میں کہتا ہوں کہ موتیوں کو ترہ ہیں ہمارے لئے شجر ممنوع منایا ہو ہے کمتوں نے اور سیاسی بنگوں نے صاحب اختیار آپ دیکھو کل الاف جو ہے یہ کتنی اقبال کی میں کہتا ہوں یہ احسان ہے ہم پر کہ وہ ایک جگہ ضرب قلیم میں وہ کہتے ہیں کہ کل الاف کا مطلب بیس بیسویں صدی میں سمجھ آرہا ہے ان کی بڑی ایک وہ مشہور ہے اپنا ضرب قلیم میں کہ قوموں کی روش سے مجھے ہوتا ہے یہ معلوم بے سود نہیں روس کی گرمی رفتار اندیشہ ہوا شوخی افکار پہ مجبور فرشودہ طریقوں سے زمانہ ہوا بیزار انسان کی حوص نے جسے رکھا تا چھپا کر کھلتے نظر آتے ہیں بتدریج وہ اسرار قرآن میں ہو غوتہ زن اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار جو حرف کل ال اف میں پوشیدہ ہے اب تک درخش اب تک پر زور دو بلکل قرآن میں ہو غوتہ زن اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار جو حرف کل رف میں پوشیدہ ہے اب تک اس دور میں شاید وہ حقیقت و نمودار کیا بات اپنی سورہ بکرا کی آیت ہے سر میرے خیال دو سولہ نمبر آیت ہے اس میں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ سے سوال کرتے ہیں اے اللہ لوگ اسے سوال کرتے ہم اللہ تیری راہ میں کتنا خرچ کریں تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ کل کہہ دو کل جہاں آپ کو آفیت ہو اتنا استعمال کرو اتنا رکھو باقی اللہ کی راہ میں دے دو جمع کرنے کا سوال نہیں کہ سونا ہوگا چاندی ہوگا نہیں اس میں یہ کہا گیا کہ جتنا بھی تمہارے پاس ایکسٹرا ہے جو تمہاری ضرور سے زیادہ ہے اگر تمہیں چار گھرگلی چاہیئے تو چار رکھو پانچ بھی اللہ کی راہ میں دو اگر تمہیں دو گھر چاہیئے دو رکھو مگر ایکسٹرا جو ہے اللہ کی راہ میں دے تو یہ سال اللہ مادی اکبال بھی یہاں کر گئے ہیں نہیں جو بڑے بے خوف خطر ہوکے اکبال نے بات کی ہے نا اور ہمیں جو ہے ججگ سے کام نہیں لینا چاہیئے جی جی کھر کہ اکبال اللہ رحمہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں قرآن تو چھٹی صدی میں آیا آیا بلکل تو بیسویں صدی میں کہہ رہا ہے اللہ اکبال کہ بھئی جو حرف قل الاف میں پوشیدہ ہے اب تک بالکل اس دور میں یعنی وہ ذرائع پیداوار علات پیداوار اور وہ تمام سسٹم جو کے بلشیوکوں نے اس دور میں روزار روز سے اقتدار لے کے اور انہوں نے رائش کیا تھا سارے انسانوں کے لیے تو اقبال کو جلگ نظر آئی اس میں صحیح تو اب جو یہ دور آرہا میں سمجھتا ہوں بہت پور امید ہوں بلکل اس بہت تیزی سے حالات آگے جا رہے ہیں اور پوری بڑی نو انسان انشاءاللہ یہ جو قرآن کا جو اللہ تعالیٰ نے ہماری فلاو بابوت کے لئے تجویز کیا وہی ہمارا جو ہے اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں آگے تو اس میں اقبال نے اپنے کہا نا ارز مصنف بحضور رحمت اللہ العالم نے یہ بات بڑی کھل کے کہ وہ یونانی اور قبل مسیح جو فطرت اور کائنات کے بارے میں جو مادی دنیا کا قبل مسیح جو فطرت اور کائنات کے بارے میں جو علم تھا اور حضور صلی اللہ کی جو تعلیمات اور قرآن کے زمانے میں بھی یعنی اقبال نے اپنے خدبات میں اس حد تک ڈامینیٹ کر چکا تھا یہ نظریہ کہ یہ خلفہ راشدین کے بعد جب دوبارہ ملوپیت آئی ہے سر اٹھایا جب اس نے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اباسی دور میں پھر وہی جو یونانی علوم تھے وہ عربی اور آج تک وہی اسی طرح چل رہے اقبال اقبال سمجھتا ہوں جو بہت زیادہ اقبال کی جو کاوش ہے اور جو ہماری پوری زندگی پر حاوی ہے تو اقبال کے نزدیک وہی مادی کائنات کے بارے میں نظریہ علم ہے یونانی اس پر اقبال اقاب کی طرح جھپٹا ہے اور بار بار ریالائز کر ہے اور پہلے چار اشار ہے اس میں یہ بتایا کہ حضور آپ کے صدقے ارشاد فرمائیں آپ کی وجہ سے اگر آپ نہ آتے کہتے شجہت روشن لطاب روئے تو کہ حضور یہ کائنات جو چھے پہلوں کے ہیں یہ آپ کی تعلیمات اور قرآن کی دنیا کو پہلی دفعہ پتا لگا افکار پتا چلیے اس کے بعد تو ترقیش ہوئی ہے اس کے بعد ہی تو یعنی یہ غور اور فکر اور مشاہدہ تجربہ اور پھر در جہاں شما حیات افروخت تھی بندگارہ خاجگی اموق تھی اور میرے آقا حضور پہلی دفعہ قلاموں کو آپ کی تعلیمات کی بدولت ان کو آقا ہی ملی حکومت ملی بالکل آقا یعنی سکرات ارستو ارسٹرٹل تک یہ سب کہتے تھے کہ غلامی آزاد ضروری ہے سماج کے لئے اور پھر کہتے ہیں بیتو جی سر از نابود مند حا خجل بھیکران عیسر آب گل جی جی کہ یہ مادی دنیا اگر آپ نہ آتے تو یہ اپنے نہ ہونے کی وجہ سے یونانی علوم کی وجہ سے ان کی کوئی وقت نہیں تھی تو یہ مادی دنیا یعنی شرمندگی بند کرے گی تھی مادی شرمندگی لیکن مادی دنیا بھی کہہ رہی ہے کہ حضور کے آنے سے ہمیں ہماری کوئی وقت ہوئی ہے اور اے حضور تادہ میں تو آتش از گل کشود تودہ خاکرہ آدم نمود ذرہ دامن گیر محر ما شد یعنی از کی تعلیمات سے اس قرآن کی بدولت بلکل پہلی دفعہ جناب نا انسان کو احساس ہوا کہ اس کو پتہ لگے کہ میں کیا ہوں اور پھر یہاں یعنی عشق رسول صلی اللہ علیہ 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 سلم کی اور اقبال کی بابستی دیکھو کہ تامرا افتاد بر ہوئے تے نظر جی جب میں نے آپ کے چیری کی مبارد کی طرف دیکھا تو مجھے آپ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ جو ہے عزیز اور یہ دیکھیں کوئی پہلی بار بار دیکھ رہے اور اب بھی جو گزارش کر رہے ہیں ان کے حضور میں حاضر ہو کے پیش خدمت کر رہے ہیں تامرا افتاد بر رویت ہے نظر عز اب ام فارسی میں اب ام کہتے ہیں والدین کو عز اب ام گشتائی محبوب تر عشق در من آتش افروخت تست فرست بادا کے جانم سوخت تست صحیح اور اس کیفیت میں جو مجھ پر تاری میری خواہش ہے کہ یہ کیفیت دو ہے نا مسلسل رہے جی اور یہ جب میں نے آپ کا عدیدار کیا تو یہ میرے لئے پورا اور میری کیفیت یہ اس شہنائی کی طرح ہوگی اس بانسری کی طرح ہوگی کہ وہ بار بار نغمے علا پر رہی نغمے یعنی کہ وہ جو قرآن میں کی تعلیمات ہیں وہ میرے موہ سے بار بار ماشاءاللہ اور پھر وہ اس ساری کیفیت کے جو نچور میں کہتے ہیں کہ اے میرے آقا جی سر حضور حضور میرے سینے میں ایک دکھ ہے میں آپ کے پاس آیا ہوں میں آپ کے دربار میں آزر دکھ لے کے آیا ہوں میں ایک دکھ ہے اور میں آپ کے بغیر کسی کو کہے بھی نہیں سکتا اور آپ کو کہے بغیر رہ بھی نہیں سکتا اس شیشے کے جار کی طرح جس رنگ کا مشروب ہو یہ آپ دیکھیں کہ اقبال جو یہاں پر بہت زیادہ پوری امت مسلمان پر پورے عالم اسلام کو اور خصوصی طور پر یہ ہندوستان کی جو بے عملی ہے یعنی اس کو وہ اس حوالے سے آشکارہ کر رہے ہیں کہ ہم پر یہ کیفیت تاریخ کیوں ہوئی اچھا یعنی یہ یعنی ان سارے جو آشار میں جو بنیادی نکتہ اقبال جو یعنی وہ اجاگر کرنا چاہتے وہ یہ ہے کہ جو یعنی قبل مسیح کے جو فطرت اور کائنات کے بارے میں جو نظریات موجود تھے وہ عالم اسلام میں آج بھی مختلف طریقوں سے وہ سرائد پذیر ہیں اور اتنی ڈیپ روٹڈ ہیں کہ میں تمام تار کوششوں کے باوجود میں پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں جا کے اس غم کو رو رہا ہوں رو رہا ہوں یہ حضور یہ عالت ہوگی ہے تو یہ سو سال پہلے کی بات ہے اور اور پخصہ ہوگیا کام بلکہ اس کی شکلیں بڑی بدل گئی ہیں یعنی بیماری وہی ہے لیکن اس کے مختلف دیمنشن نہیں ہوگئی تو اقبال پورے عالم اسلام کے لئے اب آگے جب وہ یعنی یہاں جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وہ عرض کر رہے ہیں کہ اے حضور وہ اتنا واضح ہے کہ جس طرح ایک شیشے کے جگ میں جس قسم کا مشروع وہ نظر آتا ہے تو اب وہ دکھ وہ کیا ہے مسلم مصر نبی بگانا شد باز بیت الحرم بدخانا شد اے میرے آقا اے میرے مابوبو وہ غم کیا ہے وہ غم یہ ہے کہ پورا عالم اسلام وہ حرم دوبارہ پھر وہ بدخانا بن گیا اس کے اندر دوبارہ بدخانا آگے بدخانا کئی پونے لگ گئے اتنی بڑی بات اللہ اکبال بیسویں صدی میں کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہم پوری امت مسلمہ جو ہے ان کی جو فکر ہے وہ آلودہ ہو چکی ہے اگرچہ انہوں نے بعد میں ضرب قلیم میں اس کا اضار کیا ہے سر اب آپ دیکھیں نا ابھی کیا ہفتوں کی بات نہیں ہوئی ہے مدینہ شریف میں جوہ خانے کھل گئے ہیں سین میں کھل گئے ہیں مکہ شریف میں جوہ خانے کھل گئے ہیں یہ 120 سال پہلے بات اور بڑھ گئی ہے وہ بات ہوگی نا یہ اخلاقی پہلو ہے نا لیکن اقبال اللہ رحمہ جو احساس دھلا رہے ہیں کہ ہمارے جو فکر ہے جس طرح اقبال نے بال جبریل میں کہا جناب تمدن تصوف شریعت کلام کچھ چھوٹی بات نہیں ہے بلکل اتنا بڑا چیلنج ہے ان علماء کے لئے اقبال کیا کہہ رہا ہے تمدن تصوف شریعت کلام بتان عجم کے پجار تمام حقیقت خرافات میں ہو گئی یہ امت روایات جس سے مذہب بنایا ہو ہے وہ نہیں ہے بکول اقبال خرافات کہہ رہے دیکھیں ابھی یہ تھا اپنے سعودی عرب کا ابھی دیکھیں ایک جگہ تو اس نے مکشنی مجوہ خانے کھول دیئے مدینہ چیز میں سن میں کھول دیئے اور ساتھ اس سے یہ تو اس نے گند کیا ایک اچھی بات جو صرف ابھی تک اس نے کی ہے کہ جتی بھی حدیث ہیں جتی بھی حدیث کی کتاب ہیں جو میرے قرآن کے خلاف جاتی ہیں میری حضرت مسلم کی تعلیمات کے خلاف جاتی ہیں وہ حدیث ہے ہی نہیں ہے وہ خرافات ہیں وہ روایات ہیں یہ کتنی بڑی اچھی بات کہہ دی اس نے اور واقعی بات یہ کہ یہ دوبارہ حرم جو ہے یہ بدخانہ اور پھر آگے اس کو مزید کھولتے ہیں کہ از مناتو لاتو عزا حبل ہے میرے آنگا یہ بتوں کے نام ہے بڑے بڑے جو اسلام جو ہے جس کے ہم مروجہ اسلام ہے تو لوگ چھپ کے بات نہیں کہہ رہے کہتے ہیں کیا ہر مسلمان جی جی از مناتو لاتو عزا حبل ہر یکے دار بوتے اندر بغل جس مسلمان کو دیکھو اس کی بغل میں کوئی لات ہے مناتو کس نے کسی شکل میں اس بت کی پوچھ ابھی بھی کر رہا ہے یہ جس جس اقبال نے پھر آگے وہ ضرب قلیم میں کہا ہے نا کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم قدہ ہے جہاں لا الہ اللہ یعنی کہ آج بھی اس حضرت رہیم کو ڈھون رہے ہیں جنہوں نے بت توڑے تھے اور آج بھی ہر بندہ کوئی نہیں کہ اللہ 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 کی بات ہے چاہے وہ کسی بڑے کا بت ہے کسی باس کا بت ہے کسی استاد کا بت ہے کسی مزی پیشوا کا بت ہے کسی جاتے ہیں کفر کر جاتے ہیں حضرت علی سے عشق کرتے ہوئے کفر کر جاتے ہیں یا تعلیمات یا شعبہ یا پیش آئے اس سے محبت کرتے کرتے اس میں باقی معاملات چھوڑ دیتے ہیں لیکن ڈاکس ساب اقبال کی جو شکری بہت خوبی ہے نا وہ یہ ہے کہ خزر راہ میں اس بات کو کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ وہ خزر راہ میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یعنی اس وقت ہماری چھے ڈیمینشن ہے کہ جس میں یہ نسل قومیت قلیسہ سلطنت تہذیب رنگ خاجگی نے خوب چنچن کے بنائے مسکرات کٹ گرا کٹ مرا نادا خیالی دیوتاؤں کے لیے سکر کی لذت میں تو لٹوا گیا نقد حیات کہتا اپنے میٹھے کے چکر میں اپنی اصلا ذر بھی زائع کر یہ بھی بت ہے چھے بت 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 ان کو جانے ان جانے میں تم شرک کر رہے ہو ان کو پوچھ رہے ہو ان کے لئے زندگی زائع کر رہے ملوکیت اور سرمایہ داری کو ان اس نے کہا ساہر الموت ساہر گئے حشیش اور تو نادہ سمجھا اسے شاخ نبات کہتے ہیں مصری کی ڈلی کو اور اتنا سادہ اور مصری کی ڈلی سمجھ کے تکھا رہے اور وہ کون کون سے بوت ہے نسل قومیت کلیسہ سلطنت تہذیب رنگ خالگی نے خوب چنچن کے بنائے مسکرات یعنی نسل میں کہتے ہیں میرے خان چودری پتھان چٹھان تو یہ اور قومیت آگی پھر آکے پھر باقی چار چیزیں بتائی ہیں یہ بھی ایک بوتی ہیں جس رہا کہتے ہیں ہر یکے دار بوتے اندر بغل ہر بگل میں چھپا آگے رکھا ہو ہے اس پر ناز کر رہے اس کے اوپر ناز کر اپنا دین اور دنیا سمجھ جناب اس کی عوضت کر رہے اور ایک دوسرے کو قتل کر رہے گا میں مسلمان اور تو کافر ہے وہ فنانہ کافی ہے اور ایک وہ کافر ہی ہے جو مسلمان کہتے ہیں نیت صاحب میں کافر ہی کہتے ہیں اچھا یہ تو علامہ اقبال نے ایک عام مسلمان کی اب علامہ اقبال اللہ رحمہ نے جہاں تک آگے کہا کہ شیخ ما اد برہمن کافر ترست اور اے حضور اے میرے آقا حضور صلی اللہ صلی اللہ ہمارا جو مذہبی پیش بایا ہے ہمارا جو امام ہے وہ برہمن سے بڑا کافر ہے داک صاحب اس کی جورت دیکھو ایک سو سال پہلے اس نے یہ بات کی ہے ایک سو پندرہ سال پہلے اور آج بھی ہزار فیصد بیٹھتی ہے بعض علماء پہ سب کی بات یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے دانشوار اور یہ بڑے اکمالیات کی حوالے سے یہ کیوں چھپاتے ہیں یہ باتیں بلکل سچ نہیں بتاتے حالانا دیکھیں علماء تو ہے نا ہمارے علماء نے جنگ ازادی میں پچاس ہزار مولیوں کو انہوں نے درست سے لٹکا کے فانسی دی تھی کہ سڑک کے کنارے کوئی ایسا درست نہیں تھا جس پہ کوئی مولوی لٹکا نہ ہوا ہو مگر یہ کہ آج یہ سارے مولی سارے مولانا ازاد ان کی قربانیوں کو بھی بھول کے ہیں تو شیخ ماں آج براہمن کافر ترست زہان کے اورہ سومنات اندر سے رس یہ عام جو مسلمان ہے اس کے بغل میں تو ایک بت ہے لیکن جو ہمارا مذہبی پیش بہ ہے اس کا پورا سومنات ہے پورا دماغ ہی بھرا ہوا ہے کہ حضور دیا وہ در نہ دیا وہ تھا اس اس میں پچیس علماء ملے ہیں وزری عظم سے اور پچیس کے پچیس علماء میں سے کوئی بندہ پیراڈو اور گاڑی کے بغیر گیا نہیں ہے حالات تو ان کے یہ حال ہے کہ اپنے آپ کے مادی طور پہ اور دوسرا اکنامکس کے حساب سے اتنا سیٹس کر لیا اب پیچھے جو دس پیر نکلے ہیں انگلینڈ کے دنیا کے پاکستان کے میر سرین ہیں کسی کے پانچ عرب کسی کے سات عرب کسی کے نو عرب دس عرب پیر ہیں پیر پیر اور ان کے بچے ادھر پڑھ رہے ہیں اور عرب اور روپیہ کمار ہیں بلکہ مفصی صاحب کے پیچھے فوت ہوئے ہیں کراچی والے ان کے بچوں نے کیس کر دیا کہ پانچ عرب سے زیادہ ان کے اکاؤنٹ میں وہ ہمارے وہ پراست ہے ہمارے ہمیں تقسیم کیا جائے جی ارشاد یہ ہماری مذہبی پیشوائیت ہے اور پھر آگے اقبال جو ہے اللہ رحمہ جو ہے نا وہ جو اپنا دکھ یا جو مسلمانوں کی بیماری ہے وہ کہتے ہیں رکھتے ہستی از عرب برچیدائی رکھتے ہستی از عرب برچیدائی درخ مستان اجم خابیدائی اے میرے آقا انہوں نے اپنا مکمل طور پر قرآن سے ناتا مکہ مدینہ سے تلق توڑ کر اپنے ساری بستر بوریا ہر چیز سپیڑ کے اور اجم کے ایک تیہ دکان ایک تیہ سٹور کہتا کہ انہوں نے ان کے ہمارے جو مذہبی پیش جو ہیں وہ آکے انہوں نے خمستان میں آکے اپنا سو گئے ہیں یہ بیماری میں کہتا ہوں دکھ سب کمال کر دیا اقبال اور کتنا عرصہ پر اشکار کر گئے تھے یا یہاں کر گئے تھے ہم پہ اور ہم سمجھ نہیں اور جان کچھ کہ یہ تعلیمات چھپائی گئی ہیں کہ ان کے بارے میں ہم کی راز فاش نہ ہو جائے ہمیں پتہ اللہ لگ جائے وہ ہم کو اور یہ سب سے بیتین ان کی شاہد یہ ہمارا یہ جو یہ جو شیخ ہے ہمارے جو مذہبی کہ اس کا جس طرح انہوں نے بال جبریل میں کہا نا کہ تمدن تصوف شریعت کلام بتانے یہاں اس کو اور زیادہ کھولتے ہیں کہ کہ میرے آقا انہوں نے قرآن سے مکہ مدینہ سے آپ کی سیرت سے سارا تلق توڑ کر اور سارا گریلو سمان نے پیٹ کے اور آکے عجم کے جو وہ خمشتان جو ہیں اس میں آکے یہ لیٹ گئے کوئی انگلینڈ میں کوئی امریکہ میں کوئی کینیڈا میں فکری طور پر جو ہیں اب اس کے علامہ نے پریکٹیکلی بھی سار گھر بنا لیا جدادے بنا لیا وہاں بہت جو اقبال نے زور دیا نا فکر یہ جو آج ہم جو علودیوں کا شکار ہیں جی سار انہوں نے کہا کہ اس کا اثر کیا ہوا شلز پرفاب اجم مازائی اون کہ میرے آقا وہ اجم خمستان میں آکے اس کے یہ حال ہو گیا مسلمانوں کا کہ جس طرح پرفانے میں کسی کو لٹا دیا جائے اس کے سارے اعزا شل ہو جاتے ہیں تو کہتا ہے شلز پرفاب اجم اعزائی فریز ہو جاتے ہیں جیسے اے میرے آقا یہ آج کا مسلمان جو ہے یہ اجم کے اس فکر کی وجہ سے اس کے سارے اعزا شل ہو گئے ہیں دماغ ہاتھ پیر ہاتھ چیز وہ کام کر قرآن کے قرآن کی نسبت سے یہ شل ہو گیا اس معاملات میں یہ ساری تعلیمات کو منجمت کر دیا فریز کر دیا سرد تر اشک ہو سہبائے ہو اور ان کی جو اپنی طرز زندگی ہے ہم کافر از ازل تر سیدہ ہی اور ہمارا جو ہے کہ یہ یعنی ہمارا وہ پیشوہ جو ہے یہ موت سے ڈرتا ہے جس طرح کافر ہم چو کافر از اجل تر سیدہ سینا آش فارق ز قلب زندہ اور اس کے سینے میں جو دل ہے وہ بالکل بردہ ہو چکا اللہ اکبر اللہ اللہ آفی اور آخر میں کہتا ہے کہ ناشس از پیش طبیبہ وردم در حضور مصطفی وردم اے حضور میں اس کی یہ پوری جو بیماری ہے پورے اس حالت میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں میں نے اسے قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا ہے اب اس کا علاج فرمائے میں اس مریض کو وہاں سے لے کے آیا ہوں آپ کے پاس میں نے کوشش کی کہ میں نے قرآن اس کو پڑھ پڑھ کے سنایا میں نے حدیثیں پڑھ کے سنائی ہیں میں نے مکہ مدینے کی جو خوشبو ہیں وہ بھی اس کو لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا اب اظہار دیکھو کس طرح ہے کہ بستان نجد کہ میں نے یعنی مکہ مدینے کی خوشبو حدیثیں اس کو تمام طرح لیکن اس کے باوجود بھی ہے اس پر کوئی اس نے اثر نہیں لیا نصیت نہیں اور یہاں تا کہ اور میں نے شاعری سے اس کو سمجھایا ہے اور سب کچھ لیکن بجائے پوزیٹیو ریسپانس کہیں مجھے کیا کہتا گفت برما بندد افسون فرنگ اے آقا میں نے اتنی کوشش کی میں نے اپنی ساری شاعری میں قرآن کے علاوہ کچھ نہیں کہا الٹا مجھے یہ کہتا اوہ اقبال تو یہ جو کچھ بھی شور ڈالتا یہ تو سارا یورپ اور مغرب کا ہے انہ اللہ تو ان کے باجے پہ بجاتا ہے حالان یہ قرآن کی بات کر رہے ہیں یعنی تو اعضو صلی اللہ اللہ صلی اللہ سامنے کہ فارسی میں قانون کہتے ہیں فرانس کے باجے کو یعنی عموم اقبال پر یہ بھی اپچار جا ہے کہ یہ یورپ کے برگ ساں اور نیٹ سے متصر ہے اور یہاں اقبال خود جب ہم پوچھتے ہیں اقبال سے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں قرآن پڑھ پڑھ سناتا ہوں حضور اس کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن پڑھ پڑھ سنا ہے بس مدینے کی خشبویں اس پر جلائیں لے کر یہ صحت یاب نہیں ہو رہا اور الٹا مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ جو کر رہا ہے یہ یورپ کا باجے بجا رہا ہے باجے بجا رہا ہے اور پھر آخر میں وہ حضور سے انتہا دیکھو کہ اے بسیری را ردا بکشندائی بربت سلمہ مرہ بکشندائی اے حضور آپ نے بسیری کو اپنی چادر دی تھی خواب اور مجھے آپ نے اپنی محبت عطا کی اے بسیری را ردا ردا کہتے ہیں چادر کو کہہ حضور اور وہ صدیاب ہوگئے کہہ حضور بسیری کو آپ نے چادر عطا کی مجھے آپ نے اپنی محبت عطا کی زو کے حق دے ای خطان دے شرہ ای کے ناش ناش مطائق خیش رہ کہہ اے حضور مجھ پر اور اپنا جو ہے نا کرو فرمائے تو یہ میرے نزدیک یہ چند اشار ایسے اقبال کے کہ اگر کوئی بھی کافر بھی سنے گا تو اس کے دل موم ہو جائے بڑے سے بڑا کمزور سے کمزور کوئی دانش مار ہے کوئی عدیب ہے عشق رسول صلی اللہ صلی اللہ دعویٰ کرتا ہے یا وہ کہتا ہے کہ میں سیاسی ورکر ہوں تو اس کے لیے یہ چند اشار محق ضروری ہیں اور میری ریکویسٹ ہے ان عدیبوں سے شاعروں سے فنکاروں سے آرٹسٹ سے صحافیوں سے خصوصی طور پر جو ہمارے جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم جو دینی جو جمعاتے ہیں میری ریکویسٹ ہیں کہ یہ اسرار رموز بے خودی کم از کم یہ پڑھ تو خود اپنا جازہ لیں کہ وہ کس جگہ کھڑے بہت شکریہ خواتین حضرات آج کی نشست خلاص اس کا یہ ہے کہ علامہ اقبار رحمت علیہ نے مسلمانوں کی اس وقت جو مشکلات تھی جو بیماریاں تھی ان بیماریوں کو لے حضر محمد سلم کے حاضر ہوتی ہیں ان کے تربار کے حضور حاضر ہو کے ان کہتے ہے کہ میں اس سارے علاج کی سب کوئی چیز کارگر نہیں ہوتی تو آپ کوئی اس کا علاج فرمائیں تو وہ ساری مسئیبتیں ساری مشکلات جو مذہی پیشوہ ہوں اور اس وقت سیاسی نمائندوں نے گھڑ رکھی تھی مسئل مشکلات پیدا کر رکھی مسلمانوں کے لیے اور آج بھی بیعینی ایسے ہی موجود ہیں اس سے حالات تھوڑے سے زیادہ خراب ہیں اب تر ہیں تو ہمیں چاہیے کہ علامہ اقبال کی دیگی ان تعلیمات میں وہ جو انہوں نے مشکلات ڈھونڈی بھی ہیں اور علاج بھی درسوں کے ان سے بھی گزاری شہے کہ کم از کم یہ سار رموز خودی جو علامہ اقبال رحمت اللہ کی فارسی میں ہے اس کا اردو میں ترجمہ ہے وہ پڑھ لیں اگر وہ پڑھنا آپ کے لئے مشکل ہے تو کم از کم یہ ویڈیو خود پڑھیں سمجھیں اور اگلے اپنے اے باپ اور اکرام جو دوست ہیں رشتہ دار ہیں ان تک یہ پہنچائیں تلواتالبہ تک پہنچائیں بلکہ بار بار سنیں یہ ہمارے لئے نعمت ہے بلکہ یہ علامہ اقبال تو نعمت ہی ہیں میں کہتا ہوں یہ منظور احمد صاحب ہمارے لئے نعمت ہے کہ یہ جو چیز آج سے ہم سے چھپائی ہوئی تھی سیمٹی فور یئر سے آج وہ ہمارے سلام نے درمیان میں موجود ہیں اور ہمیں ترجمہ کر کے بتا رہے ہیں ہم تو اردو نہیں پڑ سکتے علامہ اقبال کا اردو والا کلام نہیں پڑ سکتے وہ فارسی میں کیا ہوئے کلام اس کی یوں لگتا ہے جیسے علامہ اقبال رہے ہیں وہ خود موجود ہیں اور وہ خود تشریع اس کی فرما رہے ہیں خود تفسیر اس کی فرما رہے ہیں خود اس کا محوظ ہمیں سمجھا رہے ہیں تو آپ سب سے دست بہ دستہ یہ گزارش ہے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان چیزوں کو ان ویڈیوز کو ان آڈیوز کو کائنڈلی بار بار سنیں اور اپنے ساتھ 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 اپنے طلبات اپنے بچوں تک پہنچائیں بہت بہت شکریہ این نوازش ہوگی پاکستان زندہ بات شکریہ خدا